موسیقی کرونا کے مزید 138 کیسز چیار اموات سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 138 مریضوں کا ون نائن ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 2523 تک پہنچ چکی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے یومی بنیاد پر منقضہ پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے ترجمان وزارت سہت ڈاکٹر محمد آلی کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر اب تک 551 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں مقامی ویب نیوز آجل کے مطابق وزارت سہت کے جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 38 ہو چکی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری پورٹر کے مطابق جدہ میں اب تک ٹوٹل کیسز کی تعداد 373 ہے جبکہ 123 افراد صحت یاب ہوئے ریاض میں ریجسٹرٹ مریضوں کی تعداد 757 ہے اور 757 اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں کرونا سے متاثر پاکستانی علاج پر شاہ سلمان کا شکریہ سعودی عرب میں مقیم ایک پاکستانی شہری محمد شویب نے کینگ فیصل ہسپتال میں کرونا وائرس سے مفت علاج کی سہولت ملنے پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے شکریہ کا اظہار کیا ہے پاکستانی شہری ویڈیو کلپ میں بتا رہا ہے کہ وہ تائف میں قیام پذیر تھا ملازمت کی ذمہ دارے کے لیے ریاض چلا گیا تھا تائف واپسی پر اسے پتا چلا کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکا ہے محمد شویب نے کرونا کے تمام مریضوں کے مفت علاج کے شاہی فرمان پر خادم حرمین شریفین شیح سلمان کا شکریہ دا کیا ہے محمد شکریہ